نمازِ مقفرتِ والدین ایک چیز ہے نمازِ حدیعہِ والدین دوسری چیز ہے یہ دو الگ نمازیں امامِ معصوم فرماتے ہیں کہ مقفرتِ والدین کے نماز میں اپنے لیے کہہ رہے ہیں میں ایوری شبِ جمعہ پڑھتا ہوں اور حدیعہِ والدین ڈیلی پڑھتا ہوں حدیعہِ والدین دو رکت چھوٹی سی نماز یہ روز پڑھا کرو مقفرتِ والدین ذرا لمبی نماز ہے ربنا قلی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الاساب اور دوسری آیت اور ٹین ٹین ٹائمز یہ شبِ جمعہ اور پھر ایک جملہ امام نے اور کہا اور میں اسی منزل پہ جاؤں گا لیکن آج نہیں آج کے بعد کہا کہ والدین کا حق تو بہت بڑا لیکن کیا خالی والدین ہی کا حق ہے اولاد کا بھی حق ہے چچا خالہ ماموب بھپئی جسے آپ صلح رحمی کہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نماز اسلام میں ہے کے نہیں سب کچھ والدین کے لیے نہیں والدین سب سے اہم اپنی جگہ مگر والدین کی اتنی خدمت بھی نہیں ہے کہ دوسروں میں ظلم ہو جائے باقی صلح رحمی بھی اسلام میں بہت اہم یہ جملہ جو میں نے کہا بہت جلدی میں کہا اور جلدی ہی میں اس کو واضح کر کے آگے بڑھ رہا ہوں ایسے والدین بھی ہیں جو کہیں گے کہ میرا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا خبردار چچا کے گھر نہ جانا والدین کی بات مانیں تو صلح رحمی ختم ہوتی صلح رحمی کرنے چچا کے آجائیں باپ کو پتا چلتا وہ ناراض ہوتا ہیں ایسے والدین کہ جن کے دماغ میں جن کے یہ سر میں جب دماغ رکھا تو شاید کچھ چڑھا رکھ دیا گیا ایسی ٹی سی جی بات کرتے میرے جنازے پر بھی اس کو نہ آنے دینا بھئی آپ جانے وہ جانے ایک مجھے آپ روک نہیں سکتے مجھ پر واجب ہے صلح رحمی اور پھر وہی جملہ بڑا خطرناک کم وقت میں چھڑنا ہی نہیں چاہیے والدین کا بہت بڑا حق ہے والدین کے خاتر کیا انسان اپنے بیوی یا اپنے شوہر پر ظلم کر دے ان کا حق ادا نہ کرے کہ سارے حق والدین کے نہیں والدین بہت بڑا رضبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا لیکن ہر چیز کی لیمٹ ہے اسلام میں تو امام نے نماز کے حوالے سے کہا مغفرتِ والدین پڑھتے ہو اور شبِ جمع کیا کوئی اور نہیں ہے جس کا حق ہے تم پر ان کے لیے بھی نماز پڑھو مفاتی الجنان بہت مشہور کتاب ہے اس کے حاشیہ پر الباقیات اس صالحات میں یہ روایت شیخ عباسِ قمی نے لکھی ویسے بہت کتابوں میں راوی نے کہا مولا وہ کیا کہا کہ مغفرتِ والدین والدین کے لیے اور حدیعہِ والدین میں والدین بھی آگئے سارے رشتہ دار بھی آگئے اولاد بھی آگئے زندہ اور مردہ یہ گفت ہے تمہارے لیے روزانہ تم اپنے رشتہ داروں کو ایک گفت دے رہے مولا یہ کیسے پڑھی جاتی ہے امام نے کہا ہم تو دن میں دو بار پڑھتے ہیں ایک بار دن کی روشنی میں ایک بار رات کی تاریخی میں تم لوگ ایک بار بھی پڑھ لو تو غنیمت ہے اور کتنی سمپل نماز نماز کو آپ چھوٹا کریں چھوٹا کریں چھوٹا کریں چھوٹا کریں تو یہ نماز بنتی ہے فجر کی طرح پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قلوب اللہ ہے قلوب اللہ ہم طور پر دوسری رکعت میں ہوتا ہے اس میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قرآن کے سب سے چھوٹے سورے وہ بھی ایک ایک دفعہ یہ عدیہِ والدین ہے جس میں والدین رشتہ دار صلح رحمی اولاد سب آگئے دو رکعت کسی وقت بھی آپ پڑھ لیے رحمت کے یا ارحم الراحی وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی 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 موسیقی